نرشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑے آپ کا اس کارکم میں سواگت ہے جس کارکم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا پنچ کرم کیا ہوتا ہے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے دوستو دوستو ویڈیو کا انتک ضرور سنیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل ہوتی ہے اسے ضرور دبائیں تو چلیے دوستو شروعات کرتے ہیں پنچ کرم پنچ کرم شبد سے ہی اس کا ارثہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پانچ پرکار کے ویشش کرم ہے یہ شریر سے ملوں و دوشوں کو باہر نکالتے ہیں پنچ کرم چکسہ آرائیویدک چکسہ کا ایک اتیدھک مہتپون انگ ہے انہیں ایک بار دیکھا جاتا ہے کہ کئی پرکار کے عوشدیوں کا سیون کرنے پر بھی روغ بار بار آکرمن کرتا ہے اور روگی اس سے بچنی پاتا ہے اور پھر سے روغ ہو جاتا ہے ان روگوں سے بچاؤ وہ ان کے انمولن کے لیے شریر کے ملوں و دوش کو باہر نکالنے والی جو سن شودھن کی چکسہ پرکریا ہے اسے ہی پنچ کرم چکسہ کہتے ہیں پنچ کرم چکسہ سے پورو جن کرموں کو کیا جاتا ہے ادھے کہتے ہیں پورو کرم پورو کرم کے انترگت سے شمن سن شودھن چکسہ کی جاتی ہے اس میں اسنیہن سا ویدن کا ویشش مہتوہ ہے یہ پانچ کرم جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا ہے ومن دوسرا ہے ویرے چن تیسرا ہے نسی چوتھا ہے انو واسن وستی اور پانچوہ ہے نیرو وستی دوستو ان سب کے بارے میں ڈیٹیلنگ میں آگے آپ کو بتا دیتا ہوں سوشریت آدھی کچھ آچاریوں نے نسی کے ستھان پر رکم وکشنم کو پنچ کرم میں گنا ہے ان سبھی پرکار کے کرموں کو کرنے سے پہلے یہ دیکھنا آوشک ہوتا ہے کہ روگی شریر اور مانسک درشتی سے اس کے یوگیاں ہے یا نہیں انہیتہ اللہب کے ستھان پر ہانی ہو سکتی ہے پنچ کرم سے پہلے کچھ تیاری کی جاتی ہے اسے پورو کرم اور بعد میں کچھ ساودھانی و پتھے کا دھیان رکھنا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے پسچات کرم روگی کے انسار ویشیس پرکار کی اوسدی کا چین کر کے ہی ویشیس ویدھی کا پریوک کیا جاتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا ان جو پانچ کرموں کا ویورن اچھی سے بتاؤں گا دوستوں کف کف کے نیہرن اتھارت کف پہر نکالنے کے لیے ومن سروسرشت ہے پت کے نیرہرن کے لیے ویرچن سروسرشت ہے وات کے نیرہرن کے لیے انیمیا یا وستی سروسرشت ہے شریف کو کوملتا مردتا لانے کے لیے سروسرشت ہے دوستو آپ لوگ سوچ رہے ہوگے ومن جن چکسہ میں اُلٹی یا ومن لانے والی اوشدی کا پریوک کر کے اماسہ کی شدی کی جاتی ہے اسے ومن کرم کہتے ہیں اس چکسہ کا پریوک ادھک کرمی و ادھک سردی کے سمیے کو چھوڑ کر کرنے کا ویدان ہے ومن کرم ان ویکتیوں کے لیے اُپیوگی ہے جو قبض پت روک سے پیڑت ہے اندر روکوں کے انترگت خاسی اسثما جکام بخار جی مچ لانا بھوک نہ لگنا اپچ ٹانسل انیمیا وشک پرہاو شریر کے نچلے انگوں سے رکت ستراؤ کشت ایم انی چرم روک جیسے کی کھجلی گاٹ و گلٹی سوجن ناک کی ہڈی کا بڑھنا مطر روگ گرینی روگ اتی ندرہ شریر میں کسی بھی انگ کی بھردھی مرگی انماد پتلے دست کان کا بہنا چربی بڑھنا وہ اس سے اتپن روگ سائنس تتھا ناک تالو ہوا گھوٹ کا پکنا اتیادی ویرے چند جیل دوستہ ابھی میں نے آپ کو بتایا بھمن اب میں آپ کو بتاؤں گا ویرے چند جب آتوں میں اسثیر من کو گدا دوارا سے باہر نکالنے کے لیے اور شدی کا پریوگ کیا جاتا ہے تو اس قریہ کو ویرے چند کہتے ہیں یہ ایک محتپور سنشودھن کرم ہے اس کا پریوگ سامانیت شرد ریتو میں کیا جاتا ہے پرانتو یہ دی روگ گمبیر ہو تو کسی بھی ریتو میں اس کا پریوگ کیا جا سکتا ہے سامانیت شریر میں شدتہ لانے کے لیے تو ویرے چند کریا کا پریوگ کیا جاتا ہے اس کے اترکت پت کا پرکوب آدھا پچا یا بلکل نا پچا بھوجن سے اتپن روگ افرا کشت جیسے بھینکر چم روگ کو دور کرنے کے لیے بھی ویرے چند کرم کا پریوگ کیا جاتا ہے اس کے سمیت پریوگ سے اندریوں میں شکتی بدھی میں تاجگی پاچکاریگی میں بھردھی یعنی پاچن میں بھردھی رکت رس آدھی دھاتووں اور شارعرک بل میں استھرتا آتی ہے اب بتاؤں نسی کرم اتوہ شیرو ویرے چند سیر نیتر کان ناک و گلے کے روگی میں جو چکتسہ ناک دوارہ لی جاتی ہے وہ نسی اتوہ شیرو ویرے چند کہلاتی ہے ناک سے جو بھی چیز ہم اس ویدی میں کرتے ہیں نسی شریر سے کف آدھی دوست کو بہار نکالتا ہے اسی لیے تکشن پرہا والے تیل تکشن اوشدی کے رز یا کواد سے پکایا گیا تیلوں کا پریوک کیا جاتا ہے اس کی اترکت اوشدی کے رز یا چون کا پریوک بھی کیا جاتا ہے نسی کا پریوک کف نا کان گلا و سر کے روغوں میں شیر سول یعنی سردرد سوار اکش پینس سوجن اپرسار یعنی مرگی کشت جیسے بھینکر چیم روغ اروچی میں کیا جاتا ہے اب میں آپ کو بتاؤ ہوں انو واسن وستی جس قصہ کرم میں گدا مہد دوارہ اوشدی پروشت کرائی جاتی ہے اسے بستی کرم کہتے جس بستی کرم میں کھیول گھی تیل آدھی اس نے درو اتوا کوات آدھی کے ساتھ ادھک مہترہ میں اس نے پدارت کا پریوک کیا جاتا ہے اسے انو واسن اتوا اس نیہن بستی کہا جاتا ہے اس کے پریوک سے کوشت کی شدی کے ساتھ اس نگرطہ اور اس تھانی کو ملتا بھی آتی ہے انو واسن بستی سے شریر میں پشت آدھی آتی ہے شکت سواست و آئیو میں بردی تتھ رنگ میں نکھار آتا ہے نیروح بستی اس کے بارے میں بتاؤں گا جس بستی کرم میں کوشت کی شدی کے لیے اور شدی کے قوات دود اور تیل کا پر یوک کیا جاتا ہے اسے نیروح بستی کہتے ہیں کیونکہ یہ بستی شریر میں وات آدھی دوشوں اور دھاتووں کو سم اسطھیتی میں اسطھاپت کرنے میں سہیق ہے اسے آستھاپن بستی بھی کہتے ہیں واتج وائیو کا اردھو گمن گکیا ویش جوار جسے ملیریا کہتے ہیں ادھر روگ پیٹ میں افرا متر آشہ میں پتری شول امل پت مند گنی متر میں رکاوٹ ہردہ روگ پریمے رکت پرد تیتہ کبز جیسے روگ سے پیٹ ویکتیوں کو نیروح بستی دینا چاہیے تو امیت کرتا ہوں دوست میں نے آپ کو جو جان کر دی جائے ہند